ہنجے کی وادی میں جہاں پہاڑ اپنی سفید چادرے اوڑے ہوئے تھے اور ندیوں کا پانی چمک رہا تھا، ایک خوبصورت آئیبیکس، مارکھور اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام ماہی اور اس کے بچے کا نام بلو تھا۔ ماہی اور بلو دن بھر ہنجے کی پہاڑیوں پر دوڑتے، چرتے اور کھیلتے تھے۔ ایک دن ماہی اور بلو ایک ندی کے کنارے پہنچے جہاں پانی ساف اور میٹھا تھا۔ ماہی نے اپنے بچے کو پانی پینے کا طریقہ سکھایا۔ بلو اپنے چھوٹے چھوٹے سینگ اور معصوم آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھتا رہا۔ ماہی اپنے بچے کے لیے ہمیشہ فکرمند رہتی تھی اور ہر وقت اس کا کھیال رکھتی تھی۔ اسی شام ہنجے کی وادی میں اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور بادل گہرے ہونے لگے۔ ماہی نے محسوس کیا کہ بارش آنے والی ہے۔ وہ جلدی سے بلو کو لے کر ایک بھریبی چٹان کی اوٹ میں چلی گئی تاکہ بارش سے محفوظ رہ سکے۔ جیسے ہی بارش کی بودھیں زمین پر گرنے لگیں، ماہی نے اپنے بال کو اپنے بچے کے گرد لپیٹ لیا تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ بلو نے اپنی ماں کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی چھوٹی سی ناک اس کے جسم کے خریب رکھ دی اور سکون سے سو گیا۔ بارش شتم ہونے کے بعد جب آسمان پر بھوسجہ نکلی تو ماہی نے اپنے بچے کو جگایا اور اسے بھوسجہ کے خوبصورت رنگ دکھائے۔ بلو نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی ماں کی محبت کو اور بھی محسوس کیا۔ انجہ کی وادی میں ماہی اور بلو کا یہ پیار سبھی دیکھتے اور محبت کی مثال سمجھتے۔ موسیقی